جی میرے پیارے بھائیوں کیا حال چالا ہے امید کتوں سب قیدیت سے ہو گئے یہ کچھ چینجنگ سکی ہیں یار تو میں نے کہا بھائیوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں پہلے سب سے پہلی تو میں نے چیز کی ہے کہ آپ نے پرانی ویڈیو پر دیکھا ہوگا کہ میرے پاس چار خانے بنے ہوئے تھے چار خانوں سے مراد کہ میرا کھٹوانا چار پورشن میں وہ ہوگا تھا تو میں نے سارا کچھ ہٹا کے ایک کر دی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سلائڈنگ ڈور لگا دیا یہ سارا ادھر سے کور کر لیے تھا ٹھیک ہے جب میں ادھر سے بند کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر یہ جو یہ میں نے پہلے خانے بنایا ہے ٹھیک ہے نیچے سے میں آپ کو پہل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہی خانے ہیں پرانے والے لیکن یہ پہلے ہوتا تھا ٹاپ پہ اب میں لے آئے ان کو نیچے یہ ایسے آگا ہے ٹھیک ہے نیچے میں نے بوسا اچھا ڈال کے کیونکہ سردی آگے بہت زیادہ ہونے والی ہے یہ میں نے ان کا سارا کور کر دیا سلائڈنگ ڈور لگ گیا اچھا اب جب وہ اوپر آتے ہیں آپ یہ میں نے ایک پیٹی سی بنائی ہے چھوٹی سی اس میں میں رکھوں گا ٹپ لر کیونکہ پاکستانیوں نے بچے دیئے میں میں ایک دم سے پاکستانی ہٹا نہیں سکتا دوسری چھت میں نے پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے لیکن میں ایک دم سے ہٹا نہیں سکتا اور آپ نے بھی میں نیچے ویڈیو میں دیکھا کہ انہوں نے بچے دیئے میں اچھا یہ ہو گیا ٹھیک ہے ادھر ٹپ لر کے جوڑے آگے اوپر یہ تھوڑی سی جگہ بچتی تھی وہاں پہ میں نے دروپروں کے لیے جگہ بنا دی اس کے اندار رہتے ہیں جی دروپر ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو اس کا ایک سنکشن سمجھاتا ہوں یہ اس پہ ہے جگہ تھی ٹھیک ہے ٹپ لر کو جب نیچے کرنا ہوتا ہے جب یہ اڑڑ ہے تو فلائٹ سے ان کو دروپ کرنا ہوتا ہے تو دروپر یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں کروں گا یہ جو سامنے والی شیرت ہے ادھر میں ایک سلاگ بنے ہوں گا ٹھیک ہے اس کے آگے میں پھٹا لگا دوں گا میری مرضی سے یہ باہر آیا کریں گے دانے پر ایسے ہلے ہوں گے کہ مرضی سے باہر آئیں گے اچھا یہاں پہ میں ایک دور لگا دوں گا فرنٹ پر ان کے ٹھیک ہے جو میں نے صفائی وغیرہ کرنی ہو یا دانہ پانی یا ان کو کچھ دیکھنا ہو چلو بندہ کر لے یہاں پہ وہ لگ گیا ٹھیک ہے اچھا یہ ان کی ہو گئی جی گریٹ اور منرد یہ بہت ضروری ہے خاص طور پر سردیوں میں ٹھیک ہے یہ پری شڑکے بیوڑ گیا اچھا وہ ہو گئی ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے نیچے پھر یہ اپنے شہزادے آگے یہ فیلال جوڑے ہی نیچے میں نے دیکھے یہ کر کے نہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کرمیت کر سکتا تو یہ نیچے میں نے اس طرح یہ لگا دیا اچھا یہ دانہ شہرہ یہاں سے نہیں کھا سکتے جو گرتائی صفائی کرنی ہو ٹھیک ہینچی صاف کی واپس ڈال دیں کھانا کھلانے کا ان کو کیا طریقہ ہے میں ایک کے کر کے ان کے آگے رکھتا اب ان کے آگے پانی رکھا ہے پہلے میری کوشش یہ ہے کہ یہ لوگ پانی پی لیں کبوتر جو ہے نا یہ پانی پی لیں کیونکہ سردیوں میں آپ بھائیوں کو پتا ہے کہ پانی نہیں پیتے پانی کے ان کو بہت مسئلہ ہوئے پھر یہ اپنا وزن چھوڑ جاتے ہیں تو کوشش میری یہ ہے کہ پہلے یہ پانی پییں پھر جتنا دانہ کھانا کھا لیں یہ میں بچار جوڑے در لگے میں ان کے آگے پانی رکھا ہے کہ کر کے آگے رکھوں گا انہوں نے پی لیا ہے اب میں باقیوں کے آگے رکھوں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا ایک اور چیز پانی میں میں نے دو چیزیں ڈالی ہیں فلائجل کے گولی ڈالی ہے جو میں پانی نے ان کے بنا کر رکھا وہ وہی ان کو دوں گا فلائجل کے گولی ہے اور ایک وائبرامائسین یا ویبرامائسین لوگ دونوں نام یوز کرتے ہیں ایک وہ کیپسول ڈالی گیا ہے ٹھیک ہے پانی میں گول کے وہ دی ہے کیونکہ کبوتر جو ہے نا موسم چینج ہو رہا ہے تو گڑ بڑ کرتے ہیں تھوڑا وہ اتنا وزن چھوڑ جاتے ہیں سوکڑے میں پڑتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کا استعمال کریں انشاءاللہ بلکو ٹھیک رہیں گے آپ کے کبوتر اچھا یہ ہو گیا اچھا یہ دور ابھی ٹیمپری طور پر میں نے ویسی آگے لگایا ہے ان کو بند کرنے کے لئے ٹھیک ہے ابھی نیا اس کا دور میں بناوں گا یہ ہو گیا اچھا جی آگے آجاتے اب اچھا یہ سارے پاکسانی ہیں ٹھیک ہے یہ جوڑا انڈوں پر آیا ہے انہوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں یہ کسوری جو اس نے بچے نکالے ہوئے ہیں اس کے دو پہلے بچے ہوں کوئی بھول ہے اچھا انہوں نے بھی ایک بچے نکالا ہوئے ہیں انڈے یہ ایک ہے ان کا اس کی مادی انڈے یہ ہے سوری مادی ہوئے ہوتی ہے اچھا ایک جوڑا یہ ہے اس میں بیچ میں ٹکلر بھی بساو ہے اچھا یہ دو بچے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس نے بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں ان کے جو پرانے بچے ہیں ان کو پکنے کی در چھپے میں ہیں اور ادھر ہے میں آپ کو دکھا تو ایک بچے میں آپ کو دکھا تو اس کا یہ ان کے پہلی جوڑ سے میں نے گول کر دی ہیں یہ بچے چکے ہیں